اللہ اللہ سانت تیری ہجری دے اندر جنابِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی آنہوں نے حاج دا ارادہ فرما لے آئے آپ حاج تو فارغ ہوئے میں اے میں قربان چاہوں اللہ سلچلال والے کرام دیا مرضی آئے اے درونہ ابو لولو مجوسی ہے حضرتِ مغیرہ ابنِ شعبہ ہے اے نادا ایک غلام ہے اے آگے آمدینہ طیبہ آگے نا حضرتِ عمر نو این ایک شکایت کیتی ہے پہنے لگا امیر المومنین میرا دیڑا آگے نا مغیرہ ابن شعبہ تو میرے کلو ٹیکس زیادہ وصول کرتے کاروبار فرمایا تیرا کاروبار کی ہے پہنے لگا دی میں چکنیاں بنانا ہوں کنہ ٹیکس بن پہنے لگا دی مہانہ دو سور پہنے میرے پرو ٹیکس وصول کیتا جاندہ ہے حضرت عمر فرما لگے بے دو حیشہ جی لکھو کندے پھیلانکین آیا کرو پہلے آ جائے کرو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی کہا دیو رضی اللہ تعالی غصہ نہ کریا کرو اگر کو گال میں سمجھاوانا اگر قرآن میرے ہاتھ اندرے میں اللہ دی رضا واسطے سمجھاوانا حضور نے بڑی سختین المنع فرمایا ہے کہ جیڑے لوگ اگے بیٹھے ہو نہ انہا دے کندے پھیلانکین نہ آیا کرو اگر میرے نبی نے منع فرمایا ہے ام رب کا واسطہ دے کے تو اڑے گیا پیر کرنا غصہ نہ کریا کرو جیڑی گال تو انہوں پیار نہ سمجھاوانا اللہ دی رضا علی اوہ سمجھ دیا کرو میں اپنی ذات واسطے دے نہیں کہہ رہا میں تو انہوں نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابقہ سمجھانا دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ساڑے سارے یادیاں کمیاں کتائیاں انہوں درگزر کر کے اللہ معاف فرما دے دے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے کیا لگا دی دو سو روپے میرے کل مہانہ ٹیکس وصول کیتا جاندہ ہے حضرت عمر فرمان لگے بھی کاروبار بھی تیرا بڑا ہے اے کوئی زیادہ ٹیکس نہیں اے نہ غصے جا آ گیا تھوڑا دیا جس طرح بندہ موچ بڑھ بڑھ نہیں کرتا اے میں بولتا رہی دا کسی دے بارے اے بڑھ بڑھ کرتا نہ واپس دور گیا حضرت عمر نے انہوں واپس بلایا ٹھائر گا وہی گال سون جی کیا لگے دو چکینیاں بڑھی ہیں شاندار بنانا ہے حضرت عمر دا شاید زین اے ہوئے گا پہ چلو خوش ہو جائے گا مگال کرنا فرمان لگے کہ چکی منہوں نہیں بنا کے دے دیں دا کیا لگا عمر ایسی چکی بنا کے دے آنگا جنیاں تمہ ساری دنیاں تے پیدا آنگیاں حضرت عمر بڑے جہان دیدہ انسان سل بڑے عقل مند انسان سل فرمان لگے اے بندہ منہوں قتل بھی تمکی دے کے جا رہے ہیں ساتھی کیا لگے حضرت عرض خلاف کوئی ایکشن نہ ہو فرمان لگے اسلامے بھی اجازت نہیں دیندہ جا بتا کوئی عمل سامنے نہیں آئے گا عمر کی ایکشن لے سب دے